بلوچ سوسائیٹی چاگرد کے بیٹک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں باوکار شخصیت کی فیرست میں ہماری لئے سب سے پہلی شخصیت کا انتقاب بہت ہی کٹن مرہ لاتا اس کو آسان بنانے کے لئے ہم نے اچھے مجرموں کے دوست کا انتخاب کیا جی ہاں ہمارا انتخاب ایڈوکیٹ عبدالعفیز بلوچ ہیں دنیا کے پیچیدہ ترین قانونی نظام میں کام کرنے والا ہمیشہ خطرناک لوگوں کے بیچ میں رہ کر بھی ایک کمگو خوبصورت مسکرہت کے مالک اور استاد صفت انسان عبدالعفیز بلوچ سال انیس سو چورتر کے پہلے سہ ماہی میں سرسفز ملیر کے سیاسی دار الخلافہ اول تھانہ میں عبدالعفیز بلوچ نے جنم لیا محدود معاشی وسائل کی وجہ سے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ پرائمری اسکول اول تھانہ میں حاصل کی میٹرک سیکنڈری اسکول بریو ویلیج سے حفاظ کیا اسکول اور کالیج میں سندھی میڈیم ہونے کے باوجود ہوئی آپ نے فارغ اوقات میں اپنی مرد آپ کے تحید انگریز زبان پر عبور حاصل کیا کٹھا نالات میں بھی تعلیمی سلسلہ نہیں رکا انٹر میڈیٹ اور گریجویشن کے لیے گورنمنٹ ڈگری کالیج مراد میں منگوٹ کا رکھ کیا بچپن سے ہی نظریات اور رسولوں کے پابند شخص نے غریب اور نادرہ لوگوں کی اخلاقی اور قانونی مدد کرنے کے لیے وقیل بننے کا فیصلہ کیا اور پھر ایسے ملاک آلیج سے وقالت کی ڈگری حاصل کی شوق اور جدت پسندی کی وجہ سے آپ ارد تعلیمی میدان میں سر ضرور رہے آسمانی قربتوں نے ہمیشہ سے انسان کو اپنی جانب کینچا ہے وہ تلاش کیلئے یا تو غاروں کے اندیروں میں بصیرہ کر کے اپنا اندر روشن کرتا ہے یا پھر شعوری خدمات میں ڈیرہ جمع کر دو نیرہ ما لیتا ہے کیا ہم اندیکی اقیقتوں کی جستجوب انسانوں سے کٹ کر ہی کر سکتے ہیں اس سوال کا جواب عبدالعفیض بلوچ کیلئے نہیں ہے خدا کی تلاش آپ نے ہمیشہ مستحق انسانوں کی خدمت میں ڈونڈا آپ کافی عرصے تک کیلوں کی سرگرموں سے منسلک رہیں شوق سے کرکٹ بھی کھیلتے رہیں اور میڈل آرڈر کے کچھے بیرسمن رہیں فٹبال سے جنون کی حد تک عشق کرتے تھے اور کافی سالوں کا بلوچیت فٹبال کلب سے منسلک رہیں یہ جان کر آپ احران ہوں گے کہ دیمے لہجے میں بات کرنے والا عبدالعفیض دیتانو ڈسٹرک ملیر کے تیز ترین ایزلٹ کا عزاز بھی حاصل کر چکے ہیں گورنمنٹ بوائی سیکنڈری سکول بیرو ویلیج کو اپنا علمی درمشالہ مان کر پانچ سال تک وہاں رضاکارانہ طور پر نوجوانوں کی رہنمائی کرتے رہے ملیر اکیڈیمی کے نام سے ایک انگریزی تعلیم اور کیریئر گائیڈنس فرام کرنے والے ادارے کی بنیاد رکھی جہاں سے پڑھ کر آزاروں نوجوانوں نے اپنے مستقبل کی رائیں سوار لی شہید ظلفقار علی وٹولہ کالیج میں بھی عزازی لیکچڈار کے طور پر فرائض سر انجام دیتے رہے سیاسی بلوغت حاصل کرنے کے بعد پاکستان پپلز پارٹی کے منفیسٹی کو اپنا دل دے بیٹھے اور بی ایس ایف سے مسلک رہے وقالت شروع کرتے ہی ملیر ڈسٹرک کوٹ میں ایک اوبرتے ہوئی ستارے کی طرح سامنے ہائے ملیر بار ایسوسیشن کی جنرل سیکیٹری رہے مختلف اداروں بشمول نیشنل بینڈ، ایب بی آر، گڈاب ٹاؤن، منکاسم ٹاؤن، لکی سیمنٹ، ڈی ایم سی ملیر اور ڈیلی ملیر کے لیگل ایڈوائزر رہے بارہ مہی دو آزاز ساتھ وہ دن جب کسی عملہ آور کو کوئی ڈر نہیں تھا بی بی سی کے ریکپورٹ کے مطابق اس وقت کے فوجی حکمران جنرل فربیز مشرب کے حکم پر اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودری اپنی محتلی کے خلاف کراچی میں وقلہ اور کانندانوں کے جلسے میں شرکت کرنا چاہتے تھے اس دوران دن بر میں لا قانونیت، بدکرین تشدد اور بیانک قتل و غارت بھی جاری رہی اور مختلف واقعات میں کمس کا مرد تالی سفرات قتل ہوئے اور دو سو سے زائد وقلہ زخمی ہوئے جن میں عبدالعفیز بلوچ بھی شامل تھے یاد رہیں جمہوری حلقوں کی بالا دستی کے اس جنگ میں ملیربا ریسوسیشن کی کوششیں پیش پیش تھیں اس تحریک کی شروعاتی ملیربا ریسوسیشن کی ارتال کی کال پر ہوئی تھی اور آخر میں عبدالعفیز بلوچ کی شخصیت کے بارے میں ایک اور بات کہ آپ اول تھانا کے رمضان کمیٹری کے سربراہ بھی ہیں جو ارسال رمضان المبارک کے مہینے میں ازاروں مسافروں اور راگوزیروں کو مفت افتار فرام کرتی ہے اگلے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے ایک اور باوقار شخصیت کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت اپنا خیال رکھیے